پہلے ایک آڈیو چلواتا ہوں محترمہ مبینہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی اور پرویز رشید صاحب کی اور پھر ڈائریکٹ آپ کی طرف آتا ہوں سنوائیں جی مزارک بھی ہوتا ہے بعض دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزارک بلکل بلکل باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے ستار پابر ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے وہ بھی جنرلی ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں ان کا اس لئے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے بسترانی ہے لگن چلیں گالم گلوج نہیں کرتا ہے وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نکتہ نظر پر وہ لیتا ہو کاتلی وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نکتہ نظر نہیں لیتا تھا لیکن جس طرح یہ ہمیں گاڑیاں دیتے ہیں اس طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے نیازی نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا ہے یہ بڑی جاتی اور لاانصافی کیا ہے اور انکل میں پوچھوں مینہ کے پہلے یہ بتا ہٹایا کیوں ہے تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست دیا ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ اور آپ میر شاکیل صاحب سے بھی کریں گے پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں اس میں اگر اتنا انبیلس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے ٹھائیں بلکل اور انکل یہ دل بلکل ہی ایک بائسنس ہے نا یہ ضرور انسوا ہے دو باسکیپس آئی ہیں جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں ایک نصرت جعوید کو بیجنی ایک رانا جواد کو بیجنی بڑی صاحب thank you very much for your patience اللہ الرحمن 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 کیا پریس کلب نے کیا ہمارے سینئرز کے لیے جو نازیبہ الفاظ کی یہ نہ صرف اس کی مضمت کرتے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اپنے الفاظ واپس لے جو آپ کے بارے میں محترم کہا گیا حسن نصار صاحب کے بارے میں کیا مصر عباس صاحب کے بارے میں کیا انہوں نے نہ لیے تو پھر ہم احتجاج اور احترام کے دائرے میں رہ کے ان کو آئینہ ضرور دکھائیں گے مجھے دکھ ہے در تکلیف ہے کہ ارشاد بٹی صاحب میرے بھائی ہیں مظہر عباس اور حسن نصار صاحب کے لیے جو الفاظ کیے گئے نہ قابل برداش ہے بلکہ قابل تکلیف ہے معافی چاہ تو میں نے اکو ٹوکا جی جی بٹی صاحب میں چاہوں گا پہلے تو آپ اپنا رییکشن دے دیں میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ ابھی تک اس کی کنفرمیشن ابھی ہونی ہے بارہ علیہ سے پہلے تو انہوں نے کنفرم کیا ہے آپ کا پہلا رییکشن کیا تھا اور آپ کیسے رییکٹ کریں گے بٹی صاحب تیری آواز بٹی صاحب تک پہنچ رہی ہے مجھے لگتا ہے رابطہ دوبارہ بٹی صاحب کا ٹام اگر میں آپ کی طرف سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بٹی صاحب یہ اگر تو یہ جینوری یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں it is condemnable and very regrettable میں تو یہی کہوں گا اور آزادی اصافت جمہوریت کیا ہم نے آپ نے ہمیں جمہوریت لے کے دینی ہے جب ہمارے لیے لفظ ایسے استعمال ہونے اگر کیے گئے ہیں تو ارشاد بٹی صاحب سن پا رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے تو آپ ہموش بھی ہوتا آتی ہیں آپ نے تو بڑا بڑوں کی بولتی بند کر دی کہ ان کی چیہیں آ رہی ہیں ان کی گفتگو میں سے موینہ آڈیو ٹیپ میں سے ہم فرمائیے درہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ کا شکریہ سرویز رشید صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے گھٹیا کہا بھونکنے والا کہا آگلہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا میں آپ کے بارے میں یہ الفاظ میں استعمال کرتا یہ اپنی اپنی تربیت بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میں پرویز رشید صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور مصدقی نون والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آپ کا آزادی صحافت پر یقین یہ ہے آپ کا آزادی اظہار پر یقین یہ ہے آپ کی جمہوریت مضبوط صحافت مضبوط جمہوریت آپ کے نعرے اور آپ کے اور یعنی ہمارے پوائنٹ آبیو کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا ہمارا سپوکس پرسن وہاں کوئی نہیں ہے ہمارے نکتہ نظر کو وہاں کوئی نہیں آگے پر موٹ کرتا بس یہی ہے ختم بی اینڈ بس موگ دی گن تو خدا کے لیے فاشست لوگوں خدا کے لیے بس کر دو آپ کتنا آر کرنے تین مرد آپ کے والد صاحب نے کیا کیا نہیں کیا نجم فیکٹی پر مقدمہ غداری کا میر شکیل ریمان پر مقدمہ ملی آلوڈی پر مقدمہ اور یہ جو عارف عمید بچی صاحب ہیں چند خود کے فاصلے سے ایک فائرنگ سے بچے اور پتہ نہیں کتنے آدل عباس کی ہمارے دوست ہیں اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے کسی کا پرورام بند کر دو کسی کو آ فیر کر دو کوئی ہماری بات نہیں مانتا کسی کو استحار دے دو کسی کو نہ دو یہ ہے آپ کی ازادی صاحبت خدا کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کیا جیرے بلیڈوں کو اور بناسی تھگوں کو بے نکاب کرنا بری بات ہے کیا اپنے ملک کی بات کرنا بری بات ہے اور میں آپ صفائی نہیں دے رہا لیکن میں پورے 6-7 سال کا ریپورٹ کار اٹھا کے دیکھیں کوئی ایک گالی کوئی ایک گالی بھی ہو تو میں معذرت جاتا ہوں میں معذرت جاؤں گا دوبارہ پاکی مانگ رو گا پہلے گالی دے نہیں سکتے ہم دوسری گالی دیں تو چینل میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے وہ آن ایر نہیں ہوتا پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے اور وہ آن ایر نہیں وہ بھی ہمارے پر ہے ان کا ہے وہ جو بائیڈن ہے نا امریکہ یا امریکہ ہو کہ یا کیرٹ اینڈ سٹک یا سٹک لے لو یا کیرٹ لے لو آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں بس یہ ان کی کیٹیگری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی تیس بندہ نہیں ان کو خوش آمد اچھی لگتی ہے مدہ سرائی اچھی لگتی ہے ان کے کوئی خلاف بات کرنے تو ان کو گالی لگتی ہے کہ یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے کیوں بھائی تم کوئی اسمان سے اتری مخلوق ہو کیا لوگ تھے اور کیا بن گئے ہم لوگوں نے اس ملک نے آپ کو عزت نام مقام دیا کیا آپ ہماری باتیں بھی اپرداشت نہیں کرنے سے اکتاثر ہو گئے ہیں کیا آپ ہمیں سننا بھی نہیں چاہتے کیا آپ نے اتنا بھی حوصلہ اور ذرک نہیں ہے کہ آپ کے اگر کوئی مخالف بولے تو وہ دھکیا نہ ہو وہ بھونکنے والا نہ ہو اور ہمارے اوپر بھونکنے والے بٹھا دی ہیں حسن نصار صاحب اور ہم آج یعنی کون کی ایسی حکومت ہے آرہے ہمیں بھٹی ساتھ سعید غازی صاحب آپ بیٹھتے ہیں پھلے چھے سال میں کس کس کے خلاف آپ نہیں بہتے ہیں اچھا شاہ صاحب میرے یہ گرہدمای فرمائے ایک تو ہمیں انہوں نے کتا کا لیکن ہم ان کے شکر گدارا ہے ہم انہیں نہیں کہیں گے انسان ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا سپوکس مین نہیں بیٹھا صافی تو وہ پٹا ڈال لے گا جو ان کا سپوکس مین ہوگا جنرلس تو کسی جواہد کا بھی سپوکس مین نہیں ہوتا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا آپ ان کی سپوکس مین ہی قبول کریں گے اس ترینڈ میں آ کے میں کہہ رہا ہوں کہ آرہ سمید بھٹی صاحب یہ اس ملک میں لوگ ملیریا سے بھی مرتے ہیں بخار سے بھی مرتے ہیں ایکسیڈنٹ میں بھی مرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں بھی مرتے ہیں اور کتنی تھوڑی سی لائس ہے اس تھوڑی سی لائس میں سوائے اللہ کے آج تک میں سیسے ڈراؤں نہ ڈروں گا آج تک میں سیسے مجھے بڑے لوگ کوئی لفافہ جنرلس کہتا ہے کوئی فوج کا ٹاؤٹ کہتا ہے کوئی ایجنٹیوں کا ٹاؤٹ کہتا ہے کوئی کہتا ہے پیرا شوٹر ہے میں آج آپ دونوں میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اور آپ نے کئی پروگرامی تکے کی ہیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں ایک دو مرتبہ پہلے بھی کی ہے کہ مجھے اللہ اور رسول کے بعد سب سے اپنی ماں سے محبت تھی وہ اس وقت خوت ہو گئی جب میں ابھی سکول گوئنگ تھا آج بھی جب میں مرنے کا سوچتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں شاید جا کے ماں کو ایک جپی مار سکھوں گا تو اس ماں کی قسم ہے کہ آج تک فوج ایجنسیوں ٹی ٹی آئی مسلم لیگ لون ٹپل پارٹی کسی نے کچھ کہا ہو اور میں نے وہ بولا ہو جس کا سن ہزار ہوتی ہے کسی نے مجھے کوئی لائن دینے کی کوشش کیوں never not at all میں غلط ہو سکتا ہوں بدنیت نہیں ہوں گا جوٹا نہیں ہوں گا اور وہ ساکھی نہیں ہوتا اور وہ ساکھی نہیں ہوتا کہ جو پٹا باندھ لیں کیوں باندھیں ہم پٹا کس لیے باندھیں ہم پٹا ایک روٹی صویرے ایک روٹی شام پو ان کو پتا نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے بینک بھرے ہوئے ہیں گھر بڑے ہوئے ہیں تحت خانے بھرے ہوئے ہیں لیکن دو ملکوں میں جو شادی ہوئے اس کے بعد جو جتنے خرچے ہوئے اس کے بعد غریب کی بات کرنا غریب کے لیے تڑپنا کچھ کامن سینس بنتی ہے اس میں تو یہ لوگ تضادات میں گھرے لوگ ہیں منافقت کرتی ہیں ارشان بیٹی سب میں